بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ایسا الیکشن جس کی ساری کی سارا جو دنیا کا میڈیا تھا یا عالمی میڈیا تھا جتنی میڈیا کی طاقت ہے جتنی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے اس کو استعمال کیا گیا ڈانلڈ ٹرم کو ریپبلکنز کو یہ الیکشن ہرانے کے لیے لیکن حیران کن طور پر وہ جیت گئے اور انہیں بہت بڑی فتح حاصل کی ہے مثال کے طور پر جب دوزار بیس کا الیکشن ہوا تھا تو سات سونگ سٹیٹس ہیں امریکہ میں ان سات میں سے چھے میں جو بائیڈن جیت گئے تھے الیکشن لیکن اس مرتبہ جو ہے اس وقت صرف ایک سٹیٹ تھی جہاں پہ نورت کیرولینا وہاں پہ ٹرمپ نے جیتا تھا سات میں سے صرف ایک جیتی تھی اس مرتبہ تقریباً ساری جیت لیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے تو سویپ کیا ہے سیچویشن بہت مختلف ہو گئی ہے اور دنیا کے لیے تو ہوئی ہے لیکن پاکستان کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے یہ پرابلم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کیوں ہے اور یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بیچینی کیوں پیدا ہو گئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہمارے کچھ صحافیوں کے ٹویٹس کے اندر کچھ ان کے چیروں کے تاثرات آپ دیکھ کر جہاں ٹرانسمیشنز کی جار دی ٹی وی چینل پہ وہاں پہ آپ نے اترے ہوئے لمکے ہوئے چیریں بھی دیکھے ہوگے یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ اتنی عجیب و غریب صورتحال سے اور اس بیچینی سے کیوں دھو چار ہیں یہ میں آپ کو حقائق کے ساتھ بتاؤں گا چار بڑے سوالات ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور ان کے فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک ٹرمپ میں امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے شکست دے دی یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہاری اور امریکہ میں کیسے ہار گئی دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ٹرمپ کو سپورٹ کیوں کیا ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اب کیا خطرہ ہے امریکہ کی نئے آنے والی حکومت سے اور آخری سوال یہ ہے کہ اب جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسے ہی اپنے لیے یا اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی ہے جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امران خان کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سارا پیسہ بہت سارے مفادات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ نہیں چھوڑ سکتی یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ نے ان چیزوں میں جا کر چھیڑ چھاڑ کی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ ان کی ریڈ لائن کروس ہو رہی ہے جیسے کہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ جناب فورن پالیسی تو ہم بناتے ہیں داخلی معاملہ تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کیسے چلے گا یہ فیصلہ تو ہم کرتے ہیں یہ کہاں سے آگیا ایک آدمی یہ کہتے ہیں فیصلے کر سکتا ہے تو اگزیکٹلی یہی ہوا جو پاکستان میں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے چیڑ ہو گئی اور امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈانلڈ ٹرمپ سے چیڑ ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسے شخص سے پالا پڑ گیا تھا امریکہ میں جو جنگوں کا مخالف تھا امریکہ نارملی جو پیسے بناتا ہے جو اکٹھا کرتا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ جو بہت پیسہ بناتی ہے اور بہت طاقتور لوگ ہیں جو ہتھیاروں کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ پھر قابل قبول نہیں تھا وہ انٹی وار تھا اور یہ اس کا جو چار سالہ دور گزرایا پیچھے وہ اس کی گوائی بھی دیتا ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ کی چھیڑ چار کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ کی لڑائی ہوئی اس کے اوپر بہت سارے کیسند ہوئے اس کے اوپر بہت سارے بھونڈے الزامات لگے ایک کیپٹل ہل والا ایک واقعہ جو ہے اس کو لے کر ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے وبال کھڑا کر دیا گیا اس کے اوپر جان لے وہا حملہ بھی ہوا ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر وہ ایک الیکشن کمپین میں تھا گولی چلتی ہے اور اچانک ڈانلڈ ٹرمپ اپنے سر کو جمبش دیتا ہے ایسے وہ جو گولی تھی وہ اگزیکلی ڈانلڈ ٹرمپ کی کن پٹی کے پاس سے ہٹ کر کے سر کے اس حصے سے باہر نکلنی تھی اس کی بقاعدہ ویجولز موجود ہیں لیکن سیڈنلی ڈانلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے اپنے سر کو ایسے جھٹکا دیا کہ جس وقت اس نے گولی کا ٹرگر دبایا شوٹر نے تو وہ گولی ڈانلڈ ٹرمپ کے کان کو چھید کر نکل گئی یہاں چھوٹ لگی ڈانلڈ ٹرمپ کو اور لگی لی وہ بچ گیا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے تو ڈانلڈ ٹرمپ کی زندگی بڑی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا حالانکہ وہ سب سے جان لیوہ حملہ تھا ڈانلڈ ٹرمپ نے حملہ ہونے کے بعد اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیئے وہ کھڑا ہوا اس نے مکالہ رایا یہی کام عمران خان نے کیا تھا آپ کوئی یاد ہوگا بہت ساری سیمیلیریٹیز ہیں یہی سارا کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا پاکستان کے اندر عمران خان پر کیسز بنے بھونڈے الزامات لگے عددت والا کیس بن گیا نکالی جی فوٹیج نکالی یہ والا آدمی ذمہ دار ہے اس کو فکر کرو بس یہاں تو دس ہزار بندہ اسٹیبلشمنٹ نے بگڑ لیا پولیس نے دیاریاں لگانا شروع کر دی تو پورا نظام ہی اس کام پر لگ گیا عمران خان نے ڈانلڈ ٹرمپ کی نسبت دس کنہ زیادہ تکالیف برداش کی عمران خان کو گولیوں سے جو ضخم پہنچے وہ بھی زیادہ خوفناک تھے اور وہ مرتے برتے بچے عمران خان بھی ڈانلڈ ٹرمپ ذرا زیادہ لکی تھا وہ اپنی کمپین جاری رکھ سکا دوسرا عمران خان نظام کے اوپر کیسز زیادہ بنے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ بھی ایک فرق ہے اگر آپ غور کریں تو عمران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ کے حالات جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا کیا اور ایمن عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت تھی اس کو اپنا اتحار بنا لیا اور اس نے اس کی بڑی آت کی اوپر ایکشن لڑنا شروع کیا اور امریکہ میں اس کو مقبولیت مل گئی اب امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس مقبولیت تو تھی قبولیت نہیں تھی یہاں عمران خان کے پاس بھی مقبولیت تھی قبولیت نہیں تھی عمران خان نے بھی یہی کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا سلوگن تھا پاکستان تحریک انصاف کا دوزار چوبیس کے فروری کے الیکشن میں ظلم کا بدلہ ووٹ سے یاد آیا آپ کو ایکچولی عمران خان صاحب نے اس اسٹیبلشمنٹ کے سارے ظلم کو اپنی کمپین بنایا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے اسی طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کو اپنی کمپین بنا لیا کہ ہم نے ان کو شکست دینی ہے اور وہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی سارا کچھ ایک جیسا ہی ہے لیکن کچھ چیزوں کا فرق ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے جتنی بھی مخالفت کی کچھ حدود ہیں جن سے وہ باہر نہیں نکلے کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے کراس نہیں کیا لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان چیزوں کا پاس نہیں رکھا اب فرق کیا ہے اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک ٹرمپ نے اپنی الیکشن کی کمپین خود کی ہے عمران خان جیل میں ان کی صرف ایک فوٹو باہر آئی تھی وہ اپنی الیکشن کی کمپین بھی نہیں کر سکے نمبر دو ٹرمپ نے اور ان کی پارٹی نے جلسے بھی کیے اور جلوس بھی نکالے پاکستان طریقہ انصاف پر مکمل پابندی تھی نہ وہ جلسہ کر سکتے تھے نہ وہ جلوس نکال سکتے تھے ٹرمپ کے لوگوں کو نائل نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کے لوگوں کو جو ہے وہ ناہالیوں کا سامنا کرنا پڑا پھر رکاوٹے نہیں ڈالی گئی ٹرمپ کے رستے میں یہاں پہ کاغذاتیں نامزدگی تک پاکستان میں چینے گئے پھر ڈانلڈ ٹرمپ کے لوگ اپنے جھنڈے ریپبلیکنز کے پوسٹرز ڈانلڈ ٹرمپ کے پوسٹرز اور یہ ساری چیزیں اٹھا کر جہاں دل کرتا تھا لگاتے تھے جاتے تھے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا جھنڈا کا ہی نظر نہیں آسکتا تھا نہ عمران خان کی فوٹو کوئی نظر آسکتی تھی پھر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورا میڈیا کھڑا کر دیا لیکن اس میڈیا نے ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے کے باوجود ڈانلڈ ٹرمپ کو دکھایا بھی اس کا موقع سنایا بھی چائے منفی کیا لیکن یہ پابندی نہیں تھی آپ نے اس کی شکل ہی نہیں دکھا نہیں پاکستان میں میڈیا پہ مکمل بائیکاؤٹ ہو گیا عمران خان کا پھر دوسرا عمران خان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں جب میڈیا نے کام خراب کیا تو سوشل میڈیا پہ وہ بھی گرفتار ہونا شروع ہو گیا امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہوا پھر جو ٹی وی چینلز عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ مالکان سے ٹی وی چینل ہی چین لیا یا ان کو دھمکایا گیا یا ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا یا ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی امریکہ میں ایسا نہیں ہوا جو ٹی وی فاکس نیوز اگر ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو کر رہا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر نہیں گھسی اس لیول تک نیچے نہیں گئی امریکہ میں کوئی بھی جبری طور پر لا پتہ نہیں ہوا اس کمپین میں پاکستان میں بے شمار لوگ جبری طور پر لا پتہ ہوئے صحافی بھی ہوئے جو ہے وہ وکلا بھی ہوئے اور یہاں پہ پاکستان کے اندر شاعر تک ہوئے میں خود اس کا شکار رہا ہوں امریکہ میں کوئی اغواب رائے بیان بھی نہیں ہوا پاکستان میں بے شمار آپ نے دیکھے اغواب رائے بیان ہوئے پھر وہاں پہ وفاداریاں تبدیل نہیں کروائے گی ڈانلڈ ٹرمپ کے بندے نہیں توڑے گئے یہاں امران خان کے بندے بھی توڑے گئے وہاں کی کسی عدالت نے ڈانلڈ ٹرمپ سے انتخابی نشان نہیں چھنا پاکستان میں امران خان سے انتخابی نشان بھی قادی فائدیسہ نے چھین لیا وہاں کی عدالت نے یہ کہا کہ یہ عبام کا حق چھن جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن لڑے گا اور اس کو پوری طرح الاؤ کیا یہاں امران خان کو نائل کر دیا گیا انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا بلکہ ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا امریکہ میں انٹرنیٹ موبائل فون یہ سارا کچھ چالو رہا پاکستان میں یہ سارا کچھ بند ہو گیا امریکن الیکشن کے دوران جو صحافی وہاں پہ کبرش کر رہے تھے ان میں سے کچھ سے میری بات ہی وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی خوف و حراس نہیں تھا پاکستان میں آٹھ فروری دوزار چوبیس کو پورا خوف و حراس کا محول بنایا ہوا تھا امریکہ میں ریزلٹ نہیں رکے گئے لگاتار ریزلٹ آتے گئے اور پتہ چل گیا کہ کون جیتا پاکستان میں ریزلٹ رک گئے تھے ایک سرٹن ٹائم پیریٹ کے بعد جب پاکستان تحریکین صاحب ایک سو اسی سیٹے جیت رہی تھی دو تحائی سے زیادہ اکثریت حاصل کر رہی تھی پاکستان تحریکین صاحب اس وقت ریزلٹ روک لیے گئے پاکستان میں اور پھر ریزلٹ تبدیل کرنے کے لیے سکندر سلطان راجہ کو بلایا گیا گیم ڈالی گئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ایک کمرے کے اندر چند لوگوں نے بیٹھ کے پاکستان کا مستقبلی بدل دیا امریکہ میں کوئی جالی فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو کوئی ٹیمپرنگ کوئی جالی ووٹ کوئی ری کاؤنٹنگ کے اندر بہت سارے ووٹ ٹرمپ کے جالی کر دینا یہ چیزیں نہیں ہوئیں پاکستان میں یہ سارا کچھ کیا گیا اب جو ڈالنڈ ٹرمپ کو وکٹری ملی وہ ایک واضح وکٹری ہے لیکن جو امران خان کو وکٹری ملی وہ تاریخی وکٹری ہے وہاں فرق ہی بہت زیادہ ہے ڈالنڈ ٹرمپ کی مخالف نے پھر بھی کافی ووٹ لیے ہیں لیکن امران خان کے مخالفین ووٹ لے ہی نہیں سکے امریکہ میں عوامی منڈیٹ کی بلاخر فتح ہو گئی اور پاکستان میں عوامی منڈیٹ کو پاکستان کے اداروں نے شکست دے دی تو اب امریکہ میں آگیا ہے جناب ٹرمپ اور پاکستان میں امران خان کا رستہ روک دیا گیا ہے اور جو عوامی منڈیٹ کے ذریعے سے بنا تھا وہاں پہ وہ رستہ بن گیا اور یہاں پہ روک دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشان کیوں ہے یہ سوال میں نے آپ کے لئے چھوڑا تھا نا تو اس پہ آ جاتے ہیں شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے اپنے زیادہ تعلقات ڈیموکریٹس کے ساتھ بنائے ہیں کلنٹن کے دور کے اندر بڑے زبردست تعلقات نواز شریف صاحب نے کلنٹن خاندان کے ساتھ بنائے تھے ہیلری کلنٹن کو بھی انہوں نے الیکشن میں سپورٹ کیا تھا ٹرمپ کے مقابلے میں براک اوبامہ کو بھی یہ سپورٹ کرتے رہے تھے جو بائیڈن کی الیکشن کمپین کے لیے ان کے لوگ بھی گئے تھے امریکہ میں اور انہوں نے پاکستانیوں کو بقاعدہ کہا تھا کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے جو بائیڈن کو تو جو بائیڈن کو بھی انہوں نے لیکن یہ کامیاب ہو نہیں سکے لیکن جب جو بائیڈن امریکی صدر بن گیا اور جو بائیڈن کو امریکی صدر بنایا گیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ لابنگ کامیاب ہو گئی پھر جو بائیڈن انتظامیہ ہے کیونکہ جو بائیڈن کا اپنا ایک مسئلہ بھی ہے عمران خان کے ساتھ تو جو بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کو پسند نہیں کیا اور لابنگ کام کر گئی جو لابنگ جنرل باجوہ کے خاتے ڈالی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے پاکستانی گورنمنٹ کا پیسہ گیا عوام کا پیسہ گیا حسین اکانی صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے بھی تو یہ وہاں پہ ایک لابنگ ہوئی تھی امریکہ کے اندر اس لابنگ کے نتیجے میں امریکہ نے سہولت کاری کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں عمران خان کا تختہ الٹ کر پی ڈی ایم کو سرکار دے دی اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو پورا یقین تھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں ہارے گی بلکہ ہمیشہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جیتے گی ڈانلڈ ٹرمپ کبھی بھی نہیں جیت سکتا لیکن تھوڑے دن پہلے جب انہیں پتا چلا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کے امکانات بڑھ گئے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے پھر فوری طور پر کیا ہوا نواز شریف صاحب امریکہ گئے انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی کوششیں کی خفیہ ملاقاتیں کی کچھ کریں ڈانلڈ ٹرمپ کے دل میں رحم پیدا کریں اگر وہ آ رہا ہے تو ملاقات کی بھی کوشش کی گئی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں بارد امریکن اسٹیبلشمنٹ کو منانے کی کوششیں کی گئیں پھر آسیب علی زرداری جو ہے انہوں نے چائنہ کا دورہ کینسل کیا فوری طور پر اس کے بھی جب میڈیکل ریزن بتایا جاتا ہے لیکن امریکنز کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو چائنہ کا دورہ آپ کو کینسل کرنا پڑتا ہے پھر چائنہ کے ساتھ تعلقات بھی سرد موری کا شکار کیے پاکستان نے ایسا سٹیٹمنٹ دونوں طرف سے آیا وزارت خارجہ سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا چین کے حوالے سے تو یہ جو تعلقات پاکستان اور چین کی اگر میں یہ کہوں کئی ڈیکیٹس کے اندر کئی پہ اتنے خراب نہیں تھے بہترین تعلقات ہیں بہت زبردست دوستی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بڑی زبردست دوستی ہے ان کی پکی آ رہی ہے تو یہ فوری طور پر وہاں جاتے ہیں کہ وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کر کے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کریں پھر قطر جاتے ہیں کیونکہ قطر نے امریکہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور طالبان کے ساتھ جو مکمل ڈیل ہوئی ہے وہ دوہا میں ہوئی ہے قطر میں ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی قطر والوں کا بھی امریکہ کے اوپر تھوڑا بہت انفلوینس ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو شہباز شریف صاحب نے یہ مشن پکڑا نواز شریف صاحب نے اپنا مشن پکڑا اب یہ سارے رہل کے کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہ امریکہ میں آنے والی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ ٹرمپ بہت بڑے بڑے تبدیلیاں کرے گا اس کو شکوہ ہے جو پچھلے لوگ ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے ٹرمپ کے ساتھ ٹرمپ اپنے بندے تو لے کر آئے گئی آئے گا اب بیس جنوری کو ٹرمپ نے آنا ہے تب تک کیا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا ٹرمپ کو اگر منانا ہے تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے وہ کیسے مانے گی اور کس چیز میں منائے جا سکتا ہے مثال کے طور پر یہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فیلحال وہ حکومت ہماری نہ گرائیں عمران خان جو ہے وہ ہماری جان اس سے بچ جائے کسی طرح ہم اس سے محفوظ رہیں یہ عوامی غیزوں غزب کا مشکار نہ ہو یہی چیزیں چاہیں گے نا تو اس میں کیا امیریکن اسٹیبلشمنٹ مدد کرے گی اس کے بدلے میں بہت بڑی چیزیں مانگے گی وہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو یہ کہیں اور محمد بن سلمان کے ذریعے سے کہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں بہت ممکن ہے وہ یہ کہہ سکتے اور یہ ان کی خواہش بھی ہے اور وہ اس کے بارے میں اشارے بھی دے چکے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ یہ چاہتے بھی ہیں کیونکہ جیرڈ کشنر جو ہے وہ ماضی میں اس کے لیے رول پلے کر چکا ہے اور وہ سعودی عرب سے بھی بڑے پوزیٹیو سکیٹمنٹ محمد بن سلمان سے ایک دور میں دلوا چکا ہے تو اب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہے یہاں پبلک نہیں چھوڑے گی انہیں تو یہ فس گئے ہیں بہت بری طرح فس گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ ان کے کسی پلان کا حصہ ہی نہیں تھا انہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کسی وقت آ جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ جتنا یہ وقت گزار لیں گے اتنا مشکل ہوتا جائے گا کیونکہ جتنا وقت آگے بڑھتا جائے گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا پالیسیز ایمپلیمنٹ ہونے سے پہلے پہلے ان کو بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی پی ٹی آئی نے ڈانلڈ ٹرمپ کو کیوں سپورٹ کیا جی یہ سوال ہے نا بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں جس طرح سارے پاکستان کے میڈیا نے کامیلا ہارس کو سپورٹ کیا جیزے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا ایسے پی ٹی آئی نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا کیوں کیا اس کی چند وجوہات ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دیکھا کہ ٹرمپ کو اور عمران خان کو ایک جیسے آلات کا سامنا ہے تو جب ایک جیسے آلات ہوتے ہیں دو لوگوں کے تو آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے لیے ہم دھردی ہو جاتی ہے نمبر ایک وجہ یہ ہے نمبر دو وجہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے جو نیریٹیب بنایا اس کے بعد کہ جو بائیڈن ذمہ دار ہے جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ اور پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہوا اگر برائی راز ذمہ دار نہیں بھی ہے تب بھی جو بائیڈن کی ایک پرسرار خاموشی یا ان کی نیم رضا مندی اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے تو دوسری وجہ یہ ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اور اوورسیز پاکستانیوں نے کیمیلا ہیرس سے اور ڈانلڈ ٹرمپ سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھی اور ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے ازادی اظہار رائے کے لیے اور رول آف لاؤ کے لیے اور عمران خان کی ازادی کے لیے اور جو ظلم اور زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کی کیا پولیسی ہے تو کمیلا ہارس جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکی پاکستانیوں کو جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اس پہ کلیر موقع لیا تھا کہ میں آپ کے موقع کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہم تو ووٹ ڈالیں گے ڈانلڈ ٹرمپ کو اس لیے انہوں نے سپورٹ کیا تو پاکستان تریکین صاحب کی سپورٹ کی وجہ تو سمجھ آ رہی ہے اور حکومت کی جو سپورٹ تھی ڈیموکریٹس کے لیے اس کی وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے لیکن اب ٹرمپ کو انہوں نے ماضی میں اتنی گالیاں دی ہوئی ہیں چاہے وہ احسن اقوال ہے چاہے خواجہ آصف ہے چاہے بلاول ذرداری ہے چاہے مریم نواز ہے چاہے یہ باقی سارے ہیں یہ لٹرم پٹرم سارے جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کو بہت مرابلہ کا ہوا ہے ماضی میں سارے اپنے اپنی ٹویٹیں میں چاہ رہے ڈیلیٹ کر رہے ہیں یعنی اپنے اس موقع کے اوپر اپنی اس بات کے اوپر آج یہ کھڑے ہی نہیں رہ پا رہے ہیں سب اپنا اپنا موں کالا کر رہے ہیں اپنی اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے بیانات جو ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف کی فورس سب سے تگڑی ہے وہ دڑا در اٹھا کے سکرین شاٹ لے کے لگائی جا رہے ہیں اور اتنا تو رولا پڑنا ہی نہیں تھا جتنا ڈیلیٹ کرنے کے بعد رولا پڑ گیا ہے اب اوورسیز پاکستانیوں اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو ٹرمپ سے زیادہ امید رکھنی چاہیے اس کے اوپر میں وی لاغ بعد میں کروں گا لیکن ایک چیز میں جاتے جاتے بتا دوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی ذمہ داری اب شروع ہوگی کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گیا ہے تو وہ کیسے آنے والی امریکی حکومت کو قائل کریں گے کہ پاکستان میں مداخلت بند کریں اور عمران خان اور ان کی پارٹی کو پیسنے کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کو ترک کیا جائے یہ انہیں کرنا پڑے گا اور اس کے لیے انہیں بہت ساری انگیجمنٹ کرنی ہوگی امریکن انتظامیہ کے ساتھ اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ